ملک بدر کیا جائے ہائی کورٹ میں افغانیوں سمیت غیر ملکیوں کی بے دخلی کے خلاف دار درخواست پر سماع ترخواست گزاروں کی پیدائش پاکستان میں ہوئی یہی کہ رہائشی ہے ترخواست میں موقف عدالت نے ریجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھتے ہوئے ترخواست خارج کر دی نون لیگ چھوٹی سیاسی جماعتوں سے انتخاب اتحاد کرے گی زرائے کے مطابق نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے انتخاب اتحاد کی تجویز دے دی میاں شہداد شریف نے تجویز کی حمایت کی مسلم لیگ نون سندھ میں ایمکی ایم سے اتحاد کر سکتی ہے پنجاب میں سیاسی اتحاد نہیں ہوگا میاں نواز شریف کی سربراہی میں نون لیگ کی ایمکی ایم کے وفد سے ملاقات نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے وفد کو خوش آمدید کہا مریم نواز سردار آیاز صادق پرویز رشید اور خاجہ صادر رفیق بھی ملاقات میں شریک نون لیگ نے منشور کمیٹی کے ارکان کا اعلان کر دیا سینیٹر عرفان صدیقی چیئرمن کمیٹی ارکان کی تعداد 33 ہے احسن اقبال پرویز رشید صادر رفیق سینیٹر آزم رسید طارت خورم دستگی رکن مقرر رانہ حسان افزل راور اچمل ریاض الحق سینیٹر مصادق ملک بریسٹر زفر اللہ ارکان میں شامل وزیراعلا محسن نقبی کا خالد برچوک انڈرپاس پروجیکٹ کا دورہ محسن نقبی نے جاری تعمیراتی کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا خالد برچوک انڈرپاس کا نوے فیصد سے زائد کام مکمل ہو چکا انڈرپاس کی اندرونی دیواروں کا کام کا معاینہ کیا منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کارپریشن کا تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری گنج بکش زون کی تنویر اخوال بلوچ کی زیرین اقرانی کا روائی پیر مکی دربار مچھلی منڈی میوہ اسپیتال اور جین مندر میں آپریشن ریڈھیا اور کاؤنٹر کب سے ملے لیے دو ٹرک سامان تہہ بازاری سٹور میں جمع کراتی سموک کی صورتحال وزیراعلا محسن نکوی نے اہم اجلاس طلب کر لیا سموک سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جوائزہ لیا جائے گا صوبائی وزراء ڈی جی پی اچے ڈیپٹی کمیشنر سی ٹی او شرکت کریں گے اجلاس میں سموک کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں باغو کے شہر کی فضال سانس لینے کے لیے انتہائی خطر نہ کرا لاہور دنیا کی آلودہ ترین شہروں کی پہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا شہر کا مجموع ائر کوالیٹی انڈیکس 319 ریکارڈ بارش نہ ہونے سے موسمی بیماریوں نے شہری کو لپیٹ ملے پورٹ سیفٹی آتھارٹی شہریوں کو مزرے صحت مچھلی کھانے سے بچانے کے لیے بتاہرک پی ایف اے کا صوبہ بھر میں مچھلی پوائنٹس کی چیکنگ کمیشن 860 فرائیڈ فش پوائنٹس کی چیکنگ کی ناکس انتظامات پر 187 پوائنٹس کو جرمانے 400 لیٹر تیل ایک من سے زائد بدبودار مچھلی طلب کرنی گئی ذلہ انتظامیہ سارفین کو رلی فراہم نہ کر سکی سبزی اور پھلوں کی بڑتی قیمتیں سے شہری پریشان پرائیس کنٹرول کمیٹیاں غیر فال دکانداروں نے مرضی کے ریٹ لگا لیے لیکن سستہ ہو کر بھی غریب کے کچن میں نہیں آسکا مرگی کے گوشت کی قیمت میں 3 روپے کلو کمی 452 روپے کلو میں فروغ 12 انڈوں کی قیمت 339 روپے پر برکرا اسسسٹنٹ اور ایڈیشنل ایڈوکیٹس چینرل کی کمی بارے فیصلہ نہ ہو سکا مہت میں قانون پنجاب نے گزشتہ ماہ لا آفسران میں کمی کے لیے سمری ارسال کی گزشتہ سال صوبائی حکومت نے لا آفسران میں اضافہ کیا تھا پلس ملازمین کے بچوں کی ایڈوکیشن ویلپے کے لیے انقلابی ختمہ دوہزار اکیس بائیس کے تمام کلیم کے ادایگی مکمل آئی جی پنجاب کے ہدایت کے مطابق رواسال کی سکولرشپس کی ادایگی جاری بچہتر کروڑ روپے ملازمین کے بچوں کو سکولرشپس کی مطمئن دیے جا چکے آرگنائز ٹرائم یونٹ چوہنکا ڈکیت گینگز کے خلاف گھیرہ تنگ تین رکھنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ملزمان میں سرگنہ وزیر راشد صدیق اور شبیر شامل لاکھوں روپے مبال فونز اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ایس ایچو گارڈن ڈاؤن کی پولس ٹین کے ہمراہ کا روائی ہوتیل آئی ایپ کے مدد سے گیارہ سال سے روپوششتہاری گرفتار ملزم کو گارڈن ڈاؤن میں اینی جی ہوتیل سے گرفتار کیا گیا راوی روڈ پولس سماج دشمن اناصر کے خلاف انیکشن دو رکنی جیب تراش گینگ گرفتار چار موبال پونز ٹرکم اور اسلحہ برامت ملزم راوی روڈ لاری اڈا دادہ دربار کے اطراف وارداتے کرتے تھے ملزم ادنام اور گلام ابباس کے خلاف مقدمات درچ تفتیش جاری سیپ سٹی کا وان ویلرز کے خلاف ٹریک ناؤن کیملوں کے مدد سے ڈاؤلپر نے وان ویلرز کے رفتار کر لیے ملزم مختلف شہروں پر وان ویلنگ اور سپیڈنگ اور خطرناک فرابنگ کرتا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درچ کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا جیلانی پارک میں لاہور لاہور ہے فیسٹیول جاری چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگ ایک چھت تلے بکھر گئے کپڑوں ہینڈی کرافت سمیت کھانے پینے کے سٹالز سے شہری خوب لطف اندوز ہو رہی ہیں اور لاہور لاہور ہے فیسٹیول میں ڈراما فیسٹیول بھی جاری ٹریٹرز پروڈکشن تھیٹر کا ڈراما وستم صحراب کا آخری منظر پیش کیا گیا ڈرامے کی آخری سیمے اداکاری کو شائعی نے بہت پسند کیا سلام علیکم لاہور انگ کے ساتھ میں ہوں نور فاطمہ اور میں ہوں علی ارباز ہیٹلانز آپ نے جانی ناظرین بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو پتائیں کہ غیر ملکی تارکین وطن کے لیے آئندہ بہتر گھنٹے انتہائی حام ہیں حکومت پنجاب کی جاریم سے آئی جی پنجاب سمیت تمام زلعی پولیس افسران کو غیر ملکیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق نگران پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت اور وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف پریک ڈاؤن کا حکم ملنے کے بعد لاہور سمیت صبح بھر میں مقیم غیر ملکی تارکین وطن کو پاکستان بدر کرنے کے لیے سخت اقتماد کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں غیر ملکی تارکین وطن کے لیے آئندہ بہتر گھنٹے انتہائی اہم قرار دیے گئے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے آئی جی پنجاب سمیت تمام زلائی پولیس افسران کو غیر ملکیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق نگران پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت اور وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم ملنے کے بعد لاہور سمیت صبح بھر میں مقیم غیر ملکی تارکین وطن کو پاکستان بدر کرنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتائیں ناظرین کہ یکم اکتوبر کو تیس دن کی ڈیڈلائن دی گئی تھی اور آخری تاریخ 31 اکتوبر تھی کہ 31 اکتوبر تک غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر تارکین وطن ہیں وہ اپنے ملکوں میں واپس جائیں لیکن اس کے بعد کچھ ایکسٹینڈ کیا گیا ابھی جو 72 گھنٹے ہیں وہ انتہای اہم ہیں اور ان 72 گھنٹوں میں بڑے پیمانے پر آپریشن کا بھی اب حکم دے دیا گیا ہے